اسلام علیکم میں ہوں تیمور عمر گندر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کا آئیڈ آج سے ہم جنرل نالج کی ویڈیو سیریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ پی پی ایسی ایف پی ایسی کے ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں یا پی پی ایسی ایف پی ایسی کے جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق جو بھی قویسٹنز آتے ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں سے قویسٹنز اگزامینر پیپر سیٹر اٹھاتے ہیں وہ سارے قویسٹنز ہم انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں ڈسکس کریں گے اور کور کریں گے اور ایک ڈیڑھ سے دو مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جی کے کی جو پریپریشن ہے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے پی ایم ایس کا جنرل نالج ہو یا ون پیپر ایم سی کے اوز اوپی پی ایسی کا ایف پی ایسی کا کسی اور پبلک سروس کمیشن کا یا این ٹی ایس او ٹی ایس پی ٹی ایس یا کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس کے حوالے سے جو بھی پریپریشن ہے وہ کافی حد تک ایمپروب ہو گئی اور کافی بہتر ہو گئی اگر آپ ان کو ڈیلی بیس پر کرتے جائیں گے یہ جو قیسٹن ہیں یہ ہم سبجیکٹ وائز ڈسکس کریں گے اور پھر سبجیکٹ وائز میں بھی آگے ہم ہر سبجیکٹ کو ٹاپک وائز ڈسکس کریں گے تاکہ جو بھی ایمپارٹنٹ قیسٹن ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھتے جائیں ریٹینشن ہو ان کی وان لائنر نوٹس کی طرح ان کو پریپیر کریں گے کیونکہ ایم سی کیوز اگر آپ پریپیر کرتے تو ان کی ریٹینشن کم ہوتی ہے وان لائنر آپ کرتے تو ان کی ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے ڈیلی بیس پر تھوڑے سے قویسٹنز ہوں گے جتنے آپ آسانی سے ریٹین کر سکیں میمورائز کر سکیں وہ چیزیں ہوں گی تھوڑا سا میں کوشش کروں گا ساتھ میں بیک گراؤنڈ بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آجائے وہ ٹاپک کیا ہے کون سا قویسٹنز ہے تاکہ جب بھی پیپر میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھیں تو فٹ آپ کے ذہن میں قویسٹن آجائے آپ کو آپشنز کی طرف نہ جانا پڑے اور پھر آپ آپشنز میں سے دیکھ کے اس پر ٹک کر سکیں اس سیریز میں ہم سب سے پہلے پاکستان سٹیڈیز کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم جنرل نالجی کے قویسٹنز شروع کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی سبجیکٹس انگلیش اردو اسلامیات ایوری ڈی سائنس کمپیوٹر سائنس اور کرنٹ افیرز کرنٹ افیرز کے والے سے ہم یہ بھی کریں گے کہ کرنٹ افیرز جب بھی کوئی ٹیسٹ قریب ہوگا ٹیسٹ آنے والا ہوگا تو اس سے تین چار دن پہلے ہم ہر ٹیسٹ سے پہلے کوشش کریں گے کہ کرنٹ افیرز کو ایک نئے سیرے سے ڈسکس کر لیں جو بھی چیزیں چینج ہوئی ہیں جو بھی کچھ پوزیشنز چینج ہوئی ہیں وہ ساتھ میں ہوتی جائیں اور جو نئے قویسٹنز ہیں وہ ایڈ کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے ہر مین جو بھی بڑا ٹیسٹ ہوگا کوئی یا مین ٹیسٹ ہوگا اس سے پہلے یہ چیزیں ڈسکس کر لیں گے آپ کوشش کریں کہ جو بھی یہ ڈیلی بیس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں ان کو فالو کرتے جائیں جو بھی قویسٹنز ہوں گے کوشش کریں ایک ریجسٹر بنا لیں اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس اس ویڈیو سیز کے اینڈ تاکہ ایک اچھے خاصے نوٹس پریپیر ہو جائیں اور قویسٹنز پریپیر ہو جائیں اور آپ کو باقی سورسز کی طرف نہ جانا پڑے پھر آپ خود ان نوٹس میں ایڈیشن کر کے ان نوٹس کو بڑھا کے مزید قویسٹنز ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ایک سیلف میڈ نوٹس سیلف میڈ مٹیریلز آپ کے پاس اویلیبل ہوگا ہم پاکستان افیر سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہم ریگولر انٹرویلز پہ جو بھی کچھ ٹاپکس ہو جائیں گے تو پھر ان کا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے ادھر چینل پہ میں یوٹیوب چینل پہ وہ قویسٹنز اپلوڈ کروں گا اور آپ ان قویسٹنز کو دیکھ کے نیچے کومنٹ میں ان کا ریپلائی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا نالج ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کس حد تک پریپریشن ہو گئی ہے کتنے قویسٹنز ہیں جو ہمیں پریپیر نہیں ہوئے پھر ان کو آپ دوبارہ ریوائز کر کے پریپیر کر سکتے ہیں اس ٹائم میں تاکہ یہ پریپریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ساتھ ساتھ سے چلتا رہے اور کوئی بھی ایسی جو چیزیں ہیں کہ پرابلمز ہیں وہ نہ ہیں کیونکہ یہ پہلی ویڈیو ہے اس سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس سے نیکس ویڈیوز میں ہم ڈائریکٹ اپنے ٹاپکس کی طرف آ جائے کریں گے اور ٹاپکس کو ڈسکس کرتے جائیں گے اور آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جو بھی جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ان کے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور رات کو نو بجے ویڈیو چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی آپ اس وقت اس اگلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے طرف اور آج ہم جو ٹاپک سے ڈسکس کریں گے وہ ہیں محمد بن قاسم اور دیلی سلطنت بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس جس کا پیریڈ ہے ان ٹاپک کے مین کوئسٹن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے محمد بن قاسم کے کوئسٹن دیکھتے ہیں تو محمد بن قاسم جب ادھر آیا اس وقت جو پیریڈ تھا وہ تھا ولید بن عبد المالک کا ولید بن عبد المالک خلیفہ تھا امید ڈائنیسٹی کا بنو امیہ کی جو خلافت تھی خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا اور راجہ داہر جو تھا وہ رولر تھا سندھ کا اس وقت ادھر جو برہمن ایمپائر تھا اس کا لیڈر تھا رولر تھا وہ سندھ میں عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم جو تھا وہ بطیجہ بھی تھا حجاج بن یوسف کا اور داماد بھی تھا حجاج بن یوسف کا یہ ان کا رلیشن ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے محمد بن قاسم کی پیدایش ہے چھ سو پچانوے اس وقت کی تائف سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے تھے یہ قویسٹن کسی پیپر میں آیا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا آ جائے آپ کو سال یاد ہونا چاہیے کہ کس سال پیدایش ہے اور چھ سو پچانوے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ کربلا سے پندرہ سال بعد بنتا ہے واقعہ کربلا کا پیریڈ دیکھیں تو وہ چھ سو اسی کے لاغ باغ واقعہ کربلا ہوا تھا تو اس سوالے سے آپ دیکھتے کہ اسلامی پہ جو ہے مین اسٹری اور اس سے پیچھے خلافت یہ اس سے کتنا قریب کا پیریڈ ہے باقی چیزیں ہم اس کی جو بھی ہوں گی وہ اسلامی سٹیڈیز والے پورشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اب محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بیجا تھا ادھر راجہ داہر پہ حملہ کرنے کے لئے کیونکہ کچھ ایسے چیزیں تھیں کہ راجہ داہر کچھ مظالم کر رہا ہے لوگوں پہ اور وہ مدد کے لئے دیکھ رہے ہیں اجاج بن یوسف کی طرف اور کچھ کافلوں نے بتایا کہ اس طرح راجہ داہر نے ادھر عورتوں پہ ظلم کی ہیں اور وہ اجاج اجاج پکار رہی ہیں تو کچھ ایسی ہسٹری میں چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے بہل محمد بن قاسم کو اجاج بن یوسف نے ادھر بیجا اور سات سو بارہ اسوی میں اجاج بن یوسف نے سندھ پہ حملہ کیا یہ کوئسٹن کافی ہر پیپر میں آتا ہے میکسیمم پیپر میں یہ کوئسٹن آتا ہے کب حملہ کیا اب اجاج بن یوسف کو واپس بلایا تھا جو خلیفہ سلمان بن عبد المالک تھا کیونکہ ولید بن عبد المالک کے جگہ خلیفہ بن گیا سلمان بن عبد المالک اور اس کا اجاج بن یوسف سے کچھ اچھا ریلیشن نہیں تھا اس نے اجاج بن یوسف کے بیجے گئے جتنے بھی لوگ تھے ایکسپیڈیشنز پہ ان کو واپس بلانا شروع کر دیا اور پھر اجاج کی جب ڈیتھ ہوگی سات سو چودہ میں تو اس نے وہ اکثر لوگوں کو واپس بلایا محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی سات سو پندرہ اسوی میں اور اس بارے میں بھی کافی زیادہ وہ ڈرامیٹک چیزیں ہیں لیکن وہ ہم ہسٹری کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ہسٹری پریپیر نہیں کر رہے ہیں ہم ون پیپر یا پی ایم ایس جنرل نالج کو پریپیر کر رہے ہیں اس سوالے سے یہ کوئسٹنز ہمارے امپارٹنٹ ہے محمد بن قاسم والے ٹاپک میں اب چلتے ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف جو کہ ہے دیلی سلطنت بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس کا پیریڈ ہے یہ سال آپ نے یاد رکھنے اور یہ تقریباً تین سو بیس سال کا پیریڈ بنتا ہے دیلی سلطنت کا اس دیلی سلطنت یا سلاتینے دیلی بھی کہتے ہیں اس میں پانچ ڈائنیسٹیز تھی جنہوں نے رول کیا پورے اس تین سو بیس سال کے عرصے میں جس میں سب سے پہلے سلیف ڈائنیسٹی تھی جس کا پیریڈ بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے کا ہے تقریباً ایٹی فور ایئرز بنتے ہیں پھر کھلجی ڈائنیسٹی آگے بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک کس کا پیریڈ ہے تقریباً تیس سال اور پھر تگلک ڈائنیسٹی تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک کس کا بھی تقریباً ہے نائنٹی فور ایئرز پیریڈ بنتا ہے پھر سید ڈائنیسٹی چودہ سو چودہ سے چودہ سو اکاون تک تقریباً 37 years اور پھر اس کے بعد لوڈی ڈائنیسٹی کا پیریڈ ہے جو کہ تقریباً 75 years بنتا ہے چودہ سو اکاون سے پندرہ سو چھبیس تک اب ان ساری ڈائنیسٹیز کے دیلی سلطنت کے امپارٹنٹ جو questions ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو سلیو ڈائنیسٹی تھی پہلی دیلی سلطنت میں سے وہ بارہ سو چھے میں بنی سلیو ڈائنیسٹی کتبہ دین ایبک تھا فاؤنڈر اس کا سلیو ڈائنیسٹی کا سلیو ڈائنیسٹی یا خاندانِ غلامہ بھی انہیں کہتے ہیں محمد گوری کے غلام تھے اور ادھر سے پھر یہ ترقی کرتے کرتے جرنیل بن گیا کتبہ دین ایبک اور پھر جب محمد گوری کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے علیدہ علیدہ علاقوں میں جو بھی جرنیل تھے انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی اور یہ جو انڈیا تھا سب کانٹینٹ یہاں پہ سلیو ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی کتبہ دین ایبک نے فرسٹ جو مسلم ڈائنیسٹی تھی برسگیر میں وہ یہ سلیو ڈائنیسٹی تھی اور کتبہ دین ایبک فرسٹ رولر تھا ادھر اگر پورے انڈیا یا سب کانٹینٹ کی بات کی جائے تو یہ دیلی سلطنت جو کہتے ہیں یہ دیلی کیپٹیل ہوتا تھا اور یہاں سے یہ بنیاد رکھی بارہ سو چھے میں کتبہ دین ایبک نے کتبہ دین ایبک بارہ سو چھے سے بارہ سو دس اسوی تک رول کیا کتبہ دین ایبک نے بارہ سو دس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور کتبہ دین ایبک بریڈ ہے لاہور میں اس کے بعد کتبہ دین ایبک کے بعد جو مین رولر ہے اس کے سلیو ڈائنیسٹی میں وہ ہے شمسدین ال تتمش جو بارہ سو گیارہ میں کینگ بنا سلطان بنا اس سے پہلے ارام شاہ تھا جو سیکنڈ رولر تھا لیکن وہ کوئی اتنا نوٹے بھال نہیں اس لیے ہم شمسدین ال تتمش کا پیریٹ دیکھتے ہیں جو کہ بارہ سو گیارہ سے بارہ سو چھتیس تک ہے اور اس کے بعد شمسدین ال تتمش کی بیٹی رضیہ سلطان یا رضیہ سلطانہ وہ ایمپریس بنی وہ رولر بنی ایڈیا میں فرسٹ ویمن رولر ان ایڈیا رضیہ سلطانہ ہے یہ کوئیسٹن بڑا ایمپارٹنٹ ہے یہ آتا ہے بارہ سو چھتیس سے بارہ سو انتالیس اسوی کا دور ہے جس میں رضیہ سلطانہ نے رول کیا اس کے بعد نصیر الدین فروز شاہ ایمپارٹنٹ رولر ہے جس کا بارہ سو چھالیس سے بارہ سو چھاست کا پیریڈ ہے یہ رولیجیس حوالے سے ایمپارٹنٹ ہے کہ ایک رولیجیس لیڈر کے طور پر نصیر الدین فروز شاہ کو ریکنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی لیڈر تھا اسلام میں روایات کے زیادہ قریب تھا پھر اس کے بعد جو مین رولر ہے وہ گیاسو دین بلبن ہے اس کا رولر بارہ سو چھاست سے لے کر بارہ سو ستاسیسوی تک یہ تھے ہمارے جو سلیو ڈائنیسٹی تھی اس کے مین رولر اور بارہ سو نوے میں ڈائنیسٹی ختم ہو گئی اس کے بعد کھلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھے گئی فروز شاہ ملک فروز تھا ملک فروز نے کھلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھے رول اور سلطنت چھین لی سلیو ڈائنیسٹی سے کھلجی ڈائنیسٹی کا جو پیریٹ ہے وہ ہے بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا اس کے فاؤنڈر تھا ملک فروز اور اس کا جو مین رولر اگر ہم دیکھیں تو وہ علاؤ دین کھلجی تھا جس نے بارہ سو چھانوے اسوی سے لے کر تیرہ سو چھبیس اسوی تک رول کیا یہ آپ نے کوئیسٹن نوڈ ڈاؤن کر لینے اگر اس کے آگے چلیں جو تیسری ڈائنیسٹی تھی وہ تگلک ڈائنیسٹی تھی اور تیرہ سو بیس اسوی سے چودہ سو چودہ اسوی کا پیریٹ ہے تگلک ڈائنیسٹی کا اور اس تگلک ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر تھا گیا سو دین تگلک شاہ اس کے بعد جو مین رولر اس میں ہم امپارٹنڈ دیکھتے ہیں پی پی ایسی یا ایف پی ایسی یا کسی اس قسم کے ون پیپر ایم سی کیوز کے بارے میں جو بین کوئیسٹن ہے وہ محمد بن تگلک کہا جاتا ہے رول جو تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکاون تاکہ اسے ایک تاریخ میں ظالم یا جابر حکمران کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور اس کی ریلیجیس پالیسیز بھی سخت تھی تھوڑا سا سخت قسم کا اور زیادہ جابر قسم کا اسے تصور کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور کوئیسٹن ہے کہ ابن بطوتہ جو کہ ٹریولر تھا ایکسپلورل تھا وہ ایز اگیسٹ رہا ہے محمد بن تگلک کے کوٹ میں اس لیے یہ کوئیسٹن بھی آ جاتا ہے کہ وہ کس رولر کے دیلی سلطنت کے کس رولر کے کوٹ میں ایز اگیسٹ رہا ہے تو وہ ابن بطوتہ اس محمد بن تگلک کے کوٹ میں ایز اگیسٹ رہا ہے اس کے بعد سید ڈائنیسٹی ہے سید ڈائنیسٹی کا پیریڈ ہے چودہ سو چودہ سو چودہ سو اکاون اسوی تک اور سید ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر تھا خیزر خان یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس یہ دو کوئیسٹن ہی ہے اس سے ریلیٹڈ پھر جو نیکس ہمارے پاس لوڈی ڈائنیسٹی جو کہ دیلی سلطنت کی لاسٹ ڈائنیسٹی تھی اس کے بارے میں وہ چودہ سو اکاون سے پندرہ سو سید ڈائنیسٹی کا پیریڈ ہے اور اس کا فاؤنڈر ہے بیلول لودی بیلول لودی کا پیریڈ ہے چودہ سو اکاون سے چودہ سو نواسی تک فورٹین ایٹین نائن تک اور اس کے بعد جو نوٹیبل ہے نظام خان سکندر شاہ بھی اسے کہتے ہیں جو فورٹین ایٹین نائن سے پندرہ سو ستارہ کا پیریڈ ہے یہ سکندر شاہ یا نظام خان اس حوالے سے امپارٹنٹ ہے کہ اس نے بنیاد رکھی آگرا سٹی کی آگرا سٹی کا وہ فاؤنڈر ہیں اس کے بعد جو لاسٹ رولر ہے لودی ڈائنیسٹی کا وہ تھا ابراہیم لودی جو پندرہ سو سترہ سے پندرہ سو چھبیس اس وی کا اس کا پیریڈ ہے اور پندرہ سو چھبیس میں دیلی سلطنت بھی ختم ہوگی جو سلطینین دیلی تھے ان کا رول ختم ہوا ہے لودی ڈائنیسٹی جو آخری ڈائنیسٹی تھی وہ بھی ختم ہوگی اور اس کے بعد مغل ایمپائر کی بنیاد رکھی زیرو دین بابر نے جو کہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اب امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئیسٹن آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئیسٹن ہوگا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی سیجیشن ہوگی تو آپ کامنٹ باکس میں وہ کامنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سٹیٹ ہون اللہ حافظہ اور شکریہ آپ کے لئے ساتھ رہے ہیں